بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اس دوسرے لیکچر میں میں آپ کے سامنے ٹونر کی مختلف پارٹس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا ٹونر کن چیزوں کا مجموع ہے اور کن چیزوں سے مل کر وہ ایک ٹونر بنتا ہے اور اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہاں کہاں پر وہ اپنا کی ورد کرتے ہیں یہ ٹونر آپ کے سامنے ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ایک پورشن جہاں پر آپ کی موجود ہوتی ہے آپ اس میں ڈگتی ہے اس ڈرام کے بعد آگے کہ اس کا ویسٹ باکس آتا ہے جہاں سے پاودر کو یوز ہوتا ہے پینٹر کو یوز کرواتا ہے ٹونر کے اندر اور اس کا ڈرام کے اوپر اس کا ایمیج لے کے اس کو پیپر پر شفٹ کرتا ہے اور اسی پیپر سے اس کے اوپر ڈرام پر جو بیسٹج ہوتی ہے وہ آپ کی جا کے اس کو بیسٹ باکس میں جمع ہو جاتی ہے ٹونر کے ساتھ اس کے اندر یہ تو آپ کو بند ٹونر میں جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ایک چھوٹا آپ کو پورشن نظر آئے گا اس کا پاودر باکس ہے جہاں پا پاودر ڈالتے ہیں اس کے بعد ایک ڈرام اور اس کے بعد ایک ویسٹ باکس لیکن اس کے علاوہ اس میں کچھ اور چیزیں بھی اس آج کے یوز ہوتی ہیں کچھ پارٹس ہیں جو اس چیز میں اس کے فنکشن کو کلیئر کرتے ہیں اس میں ایک ڈرام ہے جسے آپ کو سب سے جو اس کا مین سیکشن آتا ہے جہاں سے آپ کو پرنٹ آؤٹ آپ کو ایک پرنٹر دیتا ہے سینسٹیف سرفس کے ساتھ ایک ڈرام ہوتا ہے جس جو پرنٹر سے ایک پرنٹ آؤٹ کو لے کے اور اسی کو آپ کے پیپر کے اوپر شفٹ کر کے آپ کو پرنٹ آؤٹ دیتا ہے اس کو آپ جب بھی کہیں پر رکھیں گے جب ٹورنر کی ریفلیم کی درانا تو ہمیشہ آپ کی جگہ ساف ہونے چاہیے اس جگہ مٹی ڈسٹ یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس ایک کلیننگ بلیڈ جسے آپ وائپر بلیڈ بھی بولتے ہیں جو ڈرام کے ساتھ نیچے یوز ہوتا ہے اس کے بعد اس میں ایک پیسی آر جو ڈرام کے ساتھ ویسٹ باکس کے اوپر ہی موجود ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا سیکشن جہاں پر آپ کا پاوڈر موجود ہوتا ہے جس کے ساتھ جس میں آپ پاوڈر ریپل کرتے ہیں اس پاوڈر کے اوپر آپ کے پاس ایک میگنٹ رولر جو انک کو وہاں سے ریسیپ کرتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس ایک ریکاوری بلیڈ جسے آپ بولتے ہیں یہ چیز آپ کے پاس موجود ہوتا ہے جو وہاں سے اس کو کلیننگ بھی کرتا ہے آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ پاوڈر کو کلیننگ کر کے طریقے سے پیسی آر کے اوپر سفائی اس کی ساتھ ساتھ کرتا ہے اور یہ چیزیں آپ کے سامنے اپنے اپنے فنکشن کو ٹونر کے اندر اپنے حساب سے ایک ان کا فنکشن ہوتا ہے پاوڈر کو لینا میکنٹ رولر اس کو آگے شیفٹ کرتا ہے اسی شیفٹ کو آگے سے ڈاٹر بلیڈ یا کلیننگ بلیڈ اس کو ڈاٹر بلیڈ یا آپ کا ریکاوری بلیڈ اس کو ساف کر کے آکے ٹونر کو شیفٹ کرتا ہے یہ چیزیں آپ کے نالج میں ہونے چاہیے ہو ڈیفرنٹ پی سی آر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹونر کے اندر اس کا سائز ڈیفرنٹ ہوگا ہر ایک اپنا ہوگا کلیننگ بلیڈ بھی ڈیفرنٹ ہوگا ہر ایک کے اندر اپنے سائز کے حساب سے کسی گندر چھوٹا کسی گندر بڑا اور اس کی ہر ایک کی منفیکٹری ہر ایک کا ڈیزائن الگ ہوگا ہر موڈل کے ساتھ آپ کو یہ سیپرٹ ہی ملے گا یہ ایک جیسے نہیں ہوتا ہے ہر ایک جیسے ہی تقریبا ہوتا ہے ڈرم بھی ہر ایک کے ساتھ ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر ایک باقی شیپ ڈرم کی اور اس کی سیم ہی آپ کی ڈیوز ہوگی اس کے لئے آبا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹونر کے اندر اس کے گیر سےитisters ہوتا ہوں جو آپ دیکھ دیکھا ہوتا ہے ٹونر کے اندر اس کے گیر سے تیارے جو آپ بحیرت محجرہ ہوتا ہے چھوٹے موٹے کچھ اسیسریز ہیں یہ اس کے محجرہ ہوتیں اور ایک ٹونر میں آپ خلل کرتے ہیں جب آپ کو ممت اگرجارہ افریق آئی ورکنگ ہوگی اور ایک اس میںِ بھی مقامت نہیں آپ کو Sarahan تو آپ کے اوپر ڈبل امیجز ڈبل آپ کا टونل کا printer आप کا اچھا نہیں ہوگا print US clean نہیں ہوگا जिसना के result आप چاہتे हैं print付vo abandoned waste box अगर आपノ скорce PCR में प्राइब एज इस प्रेंट को اور ڈیفرنٹ چیزوں میں تو پرابلم آئے گی تو آپ کو یہ ایشو فیز کرنا پڑے گا تو اس کے لیے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے کس چیز کو کب کہاں پر کیسی پرابلم آرہی ہو اور کس کس میں پرابلم ہو تو کس کس چیز کے اندر کیا ممکنہ پرابلم ہو سکتی ہے جس کو چینج کرنے سے آپ اپنے ٹونر کی ورکنگ کو آؤٹلاس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب ٹونرز کو کھولنا کیسے اس کو بند کیسے کرنا وہ آپ کو انشاءاللہ اپنے نئی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ میرا ویڈیو چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپ ڈیٹس ہو تو آپ کو اس کا نوٹکیشن ملتا ہے اللہ حافظ